اصلاح شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام لوگوں کے دلوں کے بیتر جانتا ہے تمام حاضرین اور ناظرین سب کو تاریخ محمود کا سلام پہنچے آج کا پروگرام ہم قاتل کے ہاتھ کے بارے میں آپ سے جو ہے اس کی پہچان بتائیں گے کہ قاتل کے ہاتھ کو کیسا پہچاننا ہے اس کے ہاتھ میں کیا ایسی خاص باتیں ہوتی ہیں کہ وہ قتل کی طرف مرہوب ہوتا ہے ہاتھ پر ایک سیدھی لکیر جو کہ دل اور دماغ کی لکیروں کا امتزاج ہوتا ہے اکل و جذبات کی کشمکش زندگی کی لکیر مشتری کے اُبھار پر بلندی پر ہے مشتری کی لکیر تو آپ کو پتہ ہی ہوگی جسے ہم لاکلائن کہتے ہیں قسمت کی لکیر کہتے ہیں ظالمانہ فطرت قسمت کی لکیر اور دماغ کی لکیر پر ختم ہو رہی ہے قسمت کی لکیر یعنی کہ ان کا جو یہ اور یہ دل اور دماغ ایک ہی لکیر ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن صرف اس سے نہیں بہت سے لوگوں کی ایسے ہوتی ہے لیکن وہ بڑے اچھے مزاج کے بھی مالک ہوتے ہیں لیکن قاتل کے ہاتھ میں چند نشانیاں اور ہیں بے وکوفی کی بنا پر بے روزگاری زہل کے اُبھار پر ستارہ ٹھیک ہے پاسی کی موت یعنی کہ جب زہل یہ ہے آپ کا یہ علی فنگر یہ زہل کی فنگر ہے اس کے اوپر جب ستار بنے کروز بنے تو آپ کی موت جو ہے وہ غیر طبعی ہے غیر طبعی کا مطلب یہ خادثاتی طور پر ہے ٹھیک ہے قاتلانہ رجونات شہوت کی لکیر کی موجود کی غلط کاریہ زہروں کا دورہ یا تیرہ کنگن اچھا شراب و کباب دماغ کی دوری لکیر دورہ کردار یعنی کہ اس کے جو پاس میں کچھ ہوتا ہے پریزنٹ میں کچھ ہوتا ہے اور فیوچر میں کچھ ہوتا ہے وہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو بدل لیتا ہے محبت کے جھگڑے شادی کی لکیر لکیر دل کی لکیر کو قطع کر رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کی شادی کی لکیر ہے اور یہ دل کی لکیر کو قطع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے ازواجی تعلقات میں ناکام آتنی ہیں ازواجی مسائل زندگی کی لکیر چھوٹی لکیر سے قطع ہونے کے بعد دو شاخہ زندگی کو خطرہ یعنی کہ آپ کی لائف لائن جو ہے وہ دو شاخہ ہو جائے یعنی کہ دو اس میں بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف کو خطرہ ہے پرابلم ہے لور سائٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے خاص طور پر اسٹمک کرنی لیور اور جائنٹس کا تو خبردار رہی ہے اب باقی باتیں اگلے پروگرام میں ہوں گی اجازت دیجئے آپ کا اپنا پاہ میں ستار اچھے